السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میرا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید کو تمام ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے تو اب اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ مختلف ڈاکٹرز سے علاج کروا چکے ہیں وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی مختلف حکیموں سے علاج کروایا بیماری ختم نہیں ہو رہی تو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک وہ صورت بتا رہا ہوں جو آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی لیکن یقین اللہ پر رکھنا ہے جس طرح آپ ڈاکٹرز سے جا کر دوائی لیتے ہیں تو دوائی اگر کام کر جائے اثر کر جائے تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اسی دوائی سے انسان صحت یاب نہیں ہوتا اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ بھی وہی دوائی لکھ کر دے دیتا ہے تو انسان صحت یاب ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید بھی ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے شفا ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے سے اگر شفا نہ ہو تو پھر بھی انسان کا جیسے پہلے قرآن مجید پر یقین اور اعتقاد ہے بعد میں بھی اسی طرح ہی رہنا چاہیے کیوں اس لیے کہ بیماری اور شفا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی ہی دیتے ہیں بیماری بھی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے تو اب میں چلتا ہوں وہ کونسی صورت ہے بیس میں پارے کے اندر ہے صورت قصص صورت القصص تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ نے پڑھنی کیسے ہے تین دن تک باوضو باوضو ہو کر پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں لیکن شرط یہ ہے کہ وقت ایک ہی ہو اگر ایک دن پہلے دن آپ نے صبح فجر کے وقت صورت نکلنے کے فوراں بعد پڑھائی ہے سات بجے آٹھ بجے پڑھ کر دم کر کے پلائی ہے تو دوسرے دن بھی وہی ہو تیسرے دن بھی وہی وقت ہو اسی طرح اگر تو باہر کا وقت ہے تو دوسرے دن بھی وہی ہو تیسرے دن بھی وہی ہو اگر شام کا وقت ہے رات کا وقت ہے تو پھر بھی اگلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن وہی ہونا چاہیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ کھنٹے کا نشان آئے گا اس کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جزاکم اللہ خیرہ